جو پتھر پہنے جاتے ہیں جیسا کہ نیلم تو اس میں کہتے ہیں اثر ہوتا ہے وہ نصیب کو بدل سکتا ہے یہ بات پتھروں کے بارے میں ٹھیک ہے کدھے کل پوچھ رہے ہیں دنیا میں اگر کوئی پتھر کسی کا نصیب بدل سکتا تو وہ ہے جو کعبے کے دیوار کے اندر نصب ہے حجرِ اسود جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے اتارا گیا یاقوت ہے نبی الاسلام نے اس کا بوسہ لیا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تجھے چوم رہے تو میں تجھے چومتا بھی نہ نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان یہ حضرت عمر کا عقید ہے اگر جنت کا پتھر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو بزرگوں کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے پتھر اور انگوٹھیوں میں لگائے گئے نگینیں احتشاء ہی کوئی نہیں حتیٰ کہ جامعہ تنمجھ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حجرِ اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن دو آنکھیں دے گا زبان دے گا وہ دنیا میں جن لوگوں نے اسے چوما ہوگا ان کے ایمان کی گواہی دیں گے تو وہاں تو سارے فرقے کے لوگ جا کے چونگتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے سوال ہے نا گواہی تو ان سے لینی چاہیے اگر ان کا بات سہ لے تو لیکن نفع نقصان نہیں وہ دے سکتا یہ کوئی نفع نقصان نہیں ہے وہ تو آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی آسمان بھی گواہی دے گا اس نے ہمیں کیا نفع پوچھایا فرشتے بھی گواہی دیں گے اللہ کو فرشتوں کی گواہی کی حاجت ہے اس میں آگے ایک کہانی جوڑی بھی ہے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ دیس المستدرق لیل حاکم میں موجود ہے کہ جب عزت عمر نے کہا نا کہ تُو ایک پتھر ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان تو عزت علی نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا قیامت والے دن تو لہٰذا یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی اور اومن نے لوجیکلی کہا کہ یہ بات ہے ہی غلط ہے یہ کوئی نفع نقصان والی بات تو نہیں ہے وہ تو ہر ایک جگہ گواہی دے گی اور دوسری بات یہ مولا علی کا جو آگے کول ایڈ ہوا ہے نا اس سند کے اندر ابو حارون راوی کذاب جھوٹا متروک راوی ہے یہ بھی پڑھا کرو نہ لگ یہ بھی لکھے ہیں اے روایت ہی جالی ہے روایت اتنی درستہ جو بخاری مسلم میں آئی ہے تو کسی سے کوئی نفع نقصان کوئی تقدیر نہیں اس طرح سے بدلتی اگر وہ کہتا ہے بدل سکتی ہے تو دنیا میں جن لوگوں نے ایفٹ کی ہے یا اللہ نے ان کی تقدیر میں کوئی مسئلہ اس طرح کا لکھا ہے ان کے لیے اللہ تعالی نے اس طرح کے رزق کے دھانے جسے آپ رزق سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو صرف پیسے کو اور جداد کو ان چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں نا رزق تو اللہ کی ہر نعمت ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی علاج مریض نہیں ہے جس کی دوائیوں کا خرچہ تیس چالیس ہزار رپیہ مہینے کا ہو تو تیس چالیس ہزار کا رزق تو اللہ نے آپ کا بھی کھولا ہوا ہے ایک کروڑ پیہ کوئی لے لے اور مجھے اپنا جگر کاٹ کے دے دے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے وہ پروفیشنل بیچنے والے تو چھوڑ دیں عام مندہ کوئی بیچتا ہے دنیا میں سیکڑوں عرب پتی لوگ ایسے ہیں جو نمک میرے والی چیز نہیں کھا سکتے ہیں ان کے اپنے ہوتل ہیں اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں